بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کے جو انگریڈنز ہیں وہ ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی جاؤں گی اور ساتھ ادھر لکھ بھی دوں گی اب ہم اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں یہ چار انڈے ہیں اور بینز یہ والے میں استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے آئل فور ٹیبل سپون لے کے اس کو تھوڑا سا گرم کروں گی اور اس میں وان این ہاف ٹیبل سپون گارلک ڈال لوں گی گارلک کو اس طرح میرے پاس یہ فروزن تھی فریش تھی اس کو میں نے فریز کیا ہوا تھا اور فریش بھی ڈال سکتے ہیں اس کو لائٹ براؤن کروں گی جب گارلک تھوڑا سا لائٹ براؤن ہو جائے گا تو اس میں ایک ٹی سپون میں زیرہ ڈال لوں گی اور تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی زیرے کو جب زیرہ تھوڑا بھون جائے گا تو اس میں میں نے ڈال دیئے ہیں چہری ٹیماتر میں تقریباً چھے ٹیماتر تھے وہ میں نے ڈالے ہیں اور ساتھ ہی اس میں میں نے گرین چیلی بھی ڈال دی ہے گرین چیلی میرے پاس دو تھی میں نے ان کو استعمال کیا ہے وہ ڈالی ہیں کاٹ کے اس طرح اب چہری ٹیماتر کی جگہ آپ دوسرے ٹیماتر بھی اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو ڈال سکتے ہیں اب اس میں میں ساتھ ہی ڈال دوں گی نمک نمک ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ساتھ ہی اس کے جائے گیا ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹی سپون اور چیلی فلیکس ون ٹی سپون میں تھوڑا سے اس کو سپائسی بنا رہی ہوں آپ نمک اور میرچوں کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں جیسے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہیں اس کو اچھی طرح اس طرح تھوڑا سا میرچوں کو بھون لوں گی اب اس کے ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر وہ ڈال دوں گی اس کو بھی بلیک پیپر کو بھی اچھی طرح مکس کر کے اس طرح تھوڑا سا بھون لوں گی سارے مسالے میں تاکہ یہ مکس ہو جائے اور اس میں اب جائے گا تھوڑا سا پانی پانی اس میں ہم ڈالیں گے اباؤڈ ٹو ٹری ٹی بل سپون پانی ڈال کے اس سارے مسالے کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طرح اس کو زیادہ آپ نے نہیں پکانا بہت جلدی اور جڈ پڑ بنتا ہے یہ اب اس میں جائیں گے بینز بینز ایک باول تھا وہ میں ڈال دیئے اور بینز کو اس راچھی طریقے سے مکس کر لیں گے جب آپ بینز کو ڈالیں گے اور ان کو تھوڑا سا آپ نے بھوننا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اس کو اس طریقے سے آپ نے بھوننا ہے فلیم کو بہت زیادہ ہے آپ نے ہائی نہیں رکھنا میڈیم فلیم رکھنی ہے ساتھ ساتھ چمچے کو ہلاتے جانا ہے پانی اس میں میں نے ہاف کپ ڈالا تھا اور یہ دیکھیں پانی تھوڑا سا ڈرائی ہوا ہے تو آپ اس میں نیکس ٹیپ جو ہم کریں گے اس میں ڈالیں گے ایگ ایگ کو کس طرح ڈالنا ہے ایگ کو توڑ کے اس طرح آپ نے میں فور ایگ ڈال رہی ہوں تو اس طرح آپ نے ایک ایک ایگ ڈال دینا ہے چاروں طرف انڈے جب یہ چاروں میں نے ڈال دی ہیں تو فلیم کو ہم نے بلکل لو کر دینا ہے لو فلیم میں یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک پکیں گے تو اس کو فلیم لو کر کے تو اس طرح آپ نے ان کو ڈال دینا ہے اور اب اس کے اوپر میں رکھ دوں گی لٹ کو لٹ جب رکھ کے تو اس کو چھوڑ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لئے پکنے کے لئے پانچ منٹ کے بعد لٹ کو اٹھا کے میں نے دیکھا ہے انڈا سائیڈ سے پک گیا ہے تو ابھی اس کو تقریباً پانچ منٹ یا دس منٹ میں اور رکھوں گی تاکہ یہ صحیح طرح پک جائے اب پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے اس کو اٹھا کے دیکھا لٹ کو تو ما شاہ اللہ یہ دیکھیں ایک بھی تقریباً ریڈی ہو گئے ہیں اور بینز بھی پک گئے ہیں جس فارم میں مجھے چاہیے تھے اس طرح ریڈی یہ ہو گئے ہیں اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ساتھ اس کے کیا بریڈ اور جو چیزیں استعمال کروں گی وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں یہ جو بریک فسٹ میں بنا رہی ہی دو لوگوں کے لیے ہے اس کے لیے میں نے چار سلائس لے دی یہ برون برڈ کے آپ وائٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو آپ نے بٹر لینا ہے یا ماجرین لینا ہے میں ماجرین استعمال کر رہی ہوں آپ بٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں فلورا ماجرین میں نے لے لیا ہے اب میں نے اس کو ٹوستر میں کر کے تو یہ دیکھیں اوپر میں نے ماجرین لگا دیا ہے اس فارم میں آ جائے گا یہ یہ دیکھیں جی ہمارا پلیٹر ریڈی ہو گیا ہے امید کرتی ہوں کہ میرا یہ سپینش بریک فکس ایک گور بین کا آپ کو پسند آئے گا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے سپائسز کا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اور میرے چائنر کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری جو نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے موسیقی